بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پبی پولیس نے بھاری مقدار میں اصلہ سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی سزوکی سے سترہ دد رائفل کلاشنکوف نمہ ایک کلاشنکوف اور پندرہ ہزار سے زائد کارتوز برامت ملزیم گرفتار شفیو رحمہ خان کو باویسوک ذرائع سے تلا ملی کہ آج کسی بھی ورد پشاور سے بھاری مقدار میں اصلہ سمگل کیا جائے گا جس پر مختلف مقامات پر ناکا بندی ہی گئی قومی شہرار جیٹی روڈ پر تارو کے مقام پر ایک سزوکی کو شاک کی بنا پر روکا گیا سزوکی کی نمبر ایچ چھاسی انتیس کی تلاشی لینے پر خفیہ خانوں سے سترہ دد رائفلیں کلاشنکوف نمہ ایک عدد کلاشنکوف اور پندرہ ہزار نو سو کارتوز برامت کر لئے گئے ملزیم شمس الرحمان والد عبد الرحمان ساکن متنی پشاور کو موکے پر گرفتار کر کے تھانہ پبی منتقل کر دیا گیا وکیل سید پدلو نیوز نوشہرہ پیر محل واگی بسی اڈپا برالر موغی کی قیمت میں غفی حد تک اضافہ ہو گیا ایک ہفتے کے دوران گوشت کی قیمت میں پچپن روپے فی کلو گرام اضافہ ہو گیا قیمت میں اضافہ کی وجہ سے عام آدمی کم موغی کے گوشت کی خریداری میں مشکلات کا سامنا واگی بسی اڈپا برالر موغی کی قیمت میں بتحاشہ اضافہ ہو گیا ایک ہفتے کے دوران موغی کے فی کلو گرام گوشت میں پچپن روپے اضافہ دیکھنے میں آیا ہے جس کی وجہ سے عام آدمی کو موغی کے گوشت کی خریداری میں شدید مشکلات کا سامنا دوسری طرف والٹری فارم مالکان کا کہنا ہے کہ پیداواری لاغت میں اضافہ ہونے طلب اور رست میں فرق کی وجہ سے قیمت میں اضافہ ہوا ہے اس کے علاوہ پنجاب سے دوسرے صبح کو موغی کی سپلائی کی وجہ سے بھی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے ملک دل شاد نمائندہ بدلو نیوز پیر محل خیبر عوام افریدی کو حکومت واقصے برزور مطالبہ پختوت خواہ میں انزمام کے باوزرعظم کی طرف سے آج تک سے فیک یہ اعلان ہوا وہ بھی 3G اور 4G سالانہ ایک سو ارب روپے کا ہنگ گئے اے ڈی وی سی این ایف سی اوارڈیا این ایک سو ارب روپے سے آج تک ایک بائی تک خرچ نہیں ہوئی پہلے پہلے اپریشن زدہ عوام کو مسمار گھروں کا ازالہ کیا جائے قبائلی نوجوانوں کے لیے نوکریوں کا بندوبست کیا جائے کیونکہ آئے روز چوری کے وردات منشیات فروشی میں اضافہ ہو رہا ہے بے جو بے رزگاری کے سبب ہے آرمی فرنٹیر کور فرنٹیر کنسٹیبنری اور پولیس میں بیس بیس ہزار نوجوانوں کو بھرتی کیا جائے وابٹہ زکاة وشر ٹی ایم اے ہیلتھ رسکیو اور مزید شعبوں میں آسامیہ دے تاکہ قبائلی عوام ملک کی خدمت میں حصہ لے سکے اور بے رزگاری کا خاتمہ ہو جائے جس سے سینکڑوں بلکہ ہزاروں مسائل ختم ہو سکتے ہیں انجنئر صدا مفریدی بدلو نیوز خیبر بارہ اسسسٹنٹ کمیشنر وائیڈمنیسٹریٹر مینسپل کمکریٹری محمد ارفان کا ٹویسٹار شگر مل کا چانک معاینہ گنے کے وزن اور سی پی آر ادائگیوں سمیت ریکارڈ کا جائزہ لیا اس موقع پر ڈیو انٹرپرائز محمد ارفان بھی ہمراہ موجود تھے اسسسٹنٹ کمیشنر وائیڈمنیسٹریٹر مینسپل کمیٹری محمد ارفان نے شگر مل کے گنڈے کے وزن اور ادائگیوں کے عمل کا معاینہ کیا صاحفیوں کو تفصیلات بتاتے ہوئے اسسسٹنٹ کمیشنر وائیڈمنیسٹریٹر مینسپل کمیٹری محمد ارفان نے کہا کہ زمینداروں کو گنے کی بروقت ادائگیوں کے لیے شگر مل انتظامیہ کو ہدایات جاری کی گئی ہیں اس کے علاوہ وزن میں گھٹ ہوتی ہرگز پرداشت نہ کی جائے گی اس لیے سرپرائز وزٹ کیے جا رہے ہیں ملک درشاد نمائدہ بدلو نیوز پیر محل